سب سے پہلے میں دھنیواد ہوں گا آرکے سینہ صاحب کو جو راستبہ کے سانسد ہیں عجق اندوستان سمجھات کی آج آپ کے پریاض سے جو بستر سمجھات جو پورے دیش میں الگ الگ ریزن میں وہاں کے الگ الگ ایکٹیوٹی کو دیش اور دنیا کے سامنے لانے کا ایک پریاض کی شروع کی ہے اور اس کے لئے آپ نے بستر کو چنا میں آپ کو پورے بستر واسیوں کی اور سے چھتیگر واسیوں کی اور سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک پریاض کسی طرح سے بستر کے بارے میں بہت ساری جانگاریاں یہاں کے ڈیبلیپنٹ یہاں کی سنستیتی یہاں کے کلا اور بستر کس دشاں میں جا رہا ہے ایک چھترانکن کرنے میں آپ کو مدد ملے گا این کے شن صاحب کی اپستی تھی وہن کو بھی میں دھنیواد دوں گا ایڈیٹرین چیف اندوستان سمچار ہمارے منتری کیدار جی سانسا تینیو جی ہمارے ورش پتکار رمیش نیر جی سوسما کروال جی دیریکٹر اندوستان سمچار سانتوز جی پاٹل صاحب کلپتی اور بائیس منٹ یہاں آسمان پہ ایسے ہی اوڑتے رہے جو بستر کا نظارہ دیکھنا تھا آپ کو تو قریب بیس منٹ آپ کو ایکسٹر ہوا میں اوڑنا پڑا تو آپ سب کو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں آپ کتنے دور کتنے کسٹ کے بعد بھی یہاں پہنچے ہیں مگر آپ کو بڑا سکھت آنند ہوگا یہاں سے جب جائیں گے آپ تو دلی کے جو اکسیجن ہے اور اکسیجن میں جو الگ الگ پارٹیکل کے چھنے وال ہے اس لیول کو جب بستر میں دھنیوادہ جب جاؤگے آپ کو یہ ایک مہینے کا ایکسٹھا اکسیجن ہم موفت میں دے رہے ہیں یہ جگتالپور کا اور دھنیوادہ کا گفت ہے آپ کو فری گفت آپ کو بڑا تاجہ محسوس ہوگا اور لنگی لگی سانس لیکن یہاں سے جائیں گے تو آپ کو بڑا سکون محسوس ہوگا اور آپ کے بڑھ میں اکسیجن کے لیبن نشتروں سے کچھ نہ کچھ بڑھ کے گئے تو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہمارے بستر کے سارے وعیش پتکار ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں سواگت کرتا ہوں یعنی میں رائیپور میں سڑک بناتا ہوں میں دیولاسپور میں سڑک بناتا ہوں اور وہی سڑک میں جنتے وڑا اور بیجاپور میں بڑھاتا ہوں کتنا فرق ہے اس کا محسوس بستر میں آگے کیا جا سکتا ہے میں پندرہ کلومیٹر ایک کانکریٹ کی سڑک بنانے کے لیے میرے ایسپیا اور کلیکٹر اور میرے سارے ٹیم نے تیار کیا کہ پندرہ کلومیٹر ہم کو کانکریٹ کی سڑک بنانا ہے سی سی روٹ بنانا ہے آپ آشیار کریں گے اس انیس کلومیٹر کانکریٹ کی سڑک میں میرے نو جوان صحیح ہوئے تھے نو جوان اور مجھے چار سال اس کانکریٹ سڑک بنانے میں لگے تھے ایک ایک انچ بڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے سڑک کا ایک ایک بریج بنانے کے لیے کتنے پار اڑا کیے جاتے ہیں اس کا احساس زب تک نہیں ہوگا تب تک اس کا قیمت کا آنکلہ نہیں لگایا جا سکتا کتنی شہادت ہوتی ہے سڑکوں میں یہ سڑک نہیں ہے یہ سڑک کے نام سے ہم اس کو نہیں جان سکتے یہ بعد میں اتحاد لکھا جائے گا کہ کتنے جوانوں نے یہاں کے سڑکوں کے نرمان میں آتے تھے آٹھ ہزار کلومیٹر سے اٹھارہ ہزار کلومیٹر سڑک بننا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بستر میں کچھ کام کرنا کتنا کٹھن ہوتا ہے کہ یہ دی ایک ڈیم بنانا ہے ایک سڑک بنانا ہے تو سب سے بڑا فن ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ دی اس کے لاغت ایک کروڑ ہے تو اس لاغت کے دو کروڑ ڈھائی کروڑ یعنی ڈھائی گنا زیادہ کیمپا فنڈ کے روپے اس پہ ہم کو یہ فارسٹیشن کے لئے پہلے جمع کرنا پڑتا ہے یعنی اس کی کاسٹ تین گنا پڑ گئی اس کے بعد وہاں یہ کام شروع کرتے کوئی کانٹیکٹر ملتا نہیں تین بار بھاگتا ہے چار بار بھاگ جاتا ہے ہندوستان کا پہلا نسل ہائی وے مٹی کا تھا وہ چھتیرگر میں ہی تھا پستر میں ہی تھا یہاں سڑک برانا ایک ویلیج کو الیکٹریفائی کرنا یہاں چھتیس پارے ٹولے مندرے ہیں ایک ویلیج کی کلبنا آپ ہریانہ میں پنجاب میں کر سکتے ہو کہ دو ہزار کی آبادی والا ایک گاؤں ہے جس کو الیکٹریفائی کر دیئے دو ہزار گھروں میں پہنچ گئے بستر کا ایک ویلیج کو الیکٹریفائی کرنا ہے تو باتیس پارے ٹولے مندروں میں پورے تار کو وہاں بچھانے کی ضرورت پڑے گی ہر پہاڑ میں آپ کو جانا پڑا ہے یعنی اس کی کاسٹ دس گنا پڑے جاتا ہے صرف واٹر سپلائی کے لیے سر پارے ٹولے مندرے میں آپ کو پانی پہنچانا ہے ہر پارے ٹولے مندرے میں آپ کو نلگو پھوزنا کی ضرورت ہوگی الیکٹریفیکیشن سے لیکر الیکٹریفیکیشن تک یعنی کاسٹ چار گنا ہوتا ہے میں پلانی کمیشن میں یہی بات کرتا تھا کہ مارکنڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈینسٹی کے ساتھ ساتھ جفکل ٹہرین ہے اور فارس ہے یہ تینوں ملا کر ایڈیشن ہمیں فنڈ ملنے کے لیے یہ پیرامیٹر میں اس کو لیا جانا کی یہ تو خیر بات ہوگئی پیرامیٹر کی بگر بستر میں شروعات کیا تکلیف دہیک ہے یہاں پہ سٹرکچر کھڑ کر جب نچلیوں کا آتنگ اور آتنگ کا ادور تھا ڈندیوڑا بیجاپور کے ڈھرائیرپور کے سکمہ کے ساری سکول توڑ دیئے گئے ساری سکول دھوست ہوگئے اب رات و رات سکول بنانا بھی چنوٹی تھی اس کا ایک ہی ویکل کو تھا کہ رات و رات اس پہ پوڑیبل کیبن بنائے جائے آپ آشیار کریں کہ آج بھی ہمارے تیس ہجار بچے پوڑیبل کیبن پڑھتے ہیں تیس ہجار بچے جو سکول دھوست کر دیئے گئے توڑ دیئے گئے ان کو ایک زہر اکٹھا کر دیئے پانچ پانچ سو شیٹ کے پوڑیبل کیبن میں ان کو پریوری میڈل ایڈیوڈیوڈیسن اور اب ان کو ہی سکول تک لے جانے ایک ایڈیوڈیوڈیس ہم تیس ہم تک جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بچوں کا ڈیارہ سے بارہ پوٹیشت تھا دیرے دیرے گھٹتے 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 بان پائنٹ سے نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب اس اسکول کو پونر جگٹ کرنا اس پہ کام کھڑا کرنا تو یہ بستر کیلئے سب سے بڑے چنوٹی تھی ایڈیوکیشن کا ہیلک کا کنیکٹیویٹی کا کنیکٹیویٹی میں پاور کنیکٹیویٹی روز کنیکٹیویٹی اسے لے کر ٹیلی کام کنیکٹیویٹی تک کی چنوٹی کو سامنا کر کے سراج کو تیار کرنے کا کام اور چنوٹی ہم سب کو ملی تھی آج ان چھتروں میں ہم تینجی کے ساتھ آگے پڑھنے یہ سفل ہوئے ہیں یہ ہندوستان کا سب سے خوبصورت چھتر ہے سب سے شانتی پریلوگ ہندوستان میں یہ کہیں ہیں سب سے سیدھے سالے سرل بھگوان کو ماننے والے کام سے کام رکھنے والے وہ ہے بستر لوگ اس سے بہتر آج دنیا کی کسی پونے میں نہیں نسل ہے اپنی بات پریم سے رکھتے ہیں اور کبھی کسی کا حتے بھی کر دیا تو گلے کو لے کر خانے میں پہنچ جانے والے لوگ ہیں کہ میں نے اس کو مارا ہے یہ سنوتی کے ساتھ گولنے والا بستر ہے یہ کبھی چھوٹ نہیں ہوتا یہ انتی بات ہے کبھی چھوٹ نہیں ہوتا ہر بات کو سچائی سے قبول کرتا ہے ویسواس کرتا ہے اور یہ بستر آج بکاس کیلئے کروٹ بدلا ہے بہتر کرنیٹیویٹی روڈ کی یہاں سے لے کر بستر زدگلپورتہ کی سڑکوں کے نرمان آٹھ ہزار کلویٹر سے اٹھارہ ہزار کلویٹر سڑکہ نرمان اسکول کالیج محمد جالہ میڈیل کالیج انجرین کالیج آٹھ سو کلویٹر کیبل کشا کے بستر نیٹ کے ماجم سے کنیکٹیویٹی دینے کا کام ہو رہا ہے یہ پورا کنیکٹیویٹی دھیرے دھیرے بستا لے رہا ہے ریلوے کی کنیکٹیویٹی ہم لا رہے ہیں رائیپور سے چل کے دلی راجہ رہا راؤ گارت ہوتے ہوئے بھانو پرطاپور تک ریلوے کا لائن آ چکا ہے جگل پور تک کنیکٹیویٹی آنے والے چار سال میں ہوگی یہ ایک نئے دور میں بستر پرویس کر رہا ہے ہم نے اتحق کیا بستر کا لوہا بستر میں ہی کلے گا کیونکہ بستر کا آٹھ سال تک یہ مانگ بستر کے لوگ کر دے رہے بستر کے لوہا کیا سکت توڑنے کے لیے ہے کیا ہم لوہے توڑ کے جاپان کوئلیا چائنہ کو پھیچتے ہی رہیں گے بستر میں بھی بیروڈیشن ہوگا کچھ دکھا لکھی لوگ اس کا بھی بیروت کرتے تھے کیا اسٹیل پرٹن نہ آئے اسٹیل پلانٹ نگرنار کا آکے تیار ہو گیا ہے سولہ ہزار کروڑ کا انبیسٹ میں کل آپ جا کے دیکھیں گے آج آپ دیکھیں گے نگرنار میں اسٹیل پلانٹ نیا بھیلہ اسٹیل پلانٹ تیار ہو گیا ہے بستر کے اندر ہزاروں لوگ یہ بستر کو ایک وشواس دیتا ہے میں جب مکھے بنتری بنا اور دوہزار پاس تک میری حالت یہ تھی بستر میں نہ چلی جب چاہے جب چاہے ایک ون تھرٹی ٹو کے بھی کا لائن تھا رائپور سے لے کر چھتڑا پڑھتا ابو جبان میں کبھی بھی ٹاور کو تھوست کر دیتے تھے آپ جانیں گے کہ چھتیز گھڑ کا یہ حصہ بستر سات دن تک کنڈل کے بھروسے تھا پیٹرومیرس کے بھرے تھا مٹی دل سات دن تک پورے سات جلے میں اندھیرہ تھا سات جلے اندھکار گھتا سات دن صرف نقصلیوں کی ایک ہٹنا کہ ٹاور گرادیا بلماڈ پھر ہم نے تائے کیا یہ چنوٹی یہ بھی ایک چنوٹی ہے آج 132 کا لائن ہے 200 کا لائن ہے 400 کا لائن ہے تین الگ الگ کنڈکشن بستر کے لئے ڈیولپنٹ یہ ہے کہ ڈیولپنٹی بڑی بھاکتا چاہتے ہیں کہ ڈیولپنٹ چاہتے ہیں آج 13,000 بھوم سے 80,000 لوگوں کو بھوم کی کنیکشن دیئے گئے ہر گھر میں ہر بیتی کو بجلی پہنچانے کا کام درہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ آنے والے چار مہینے ست پرتیشت گھروں پاریٹ رولے مجرے میں ہم کر دیں گے یہ لکھ کی اور آگے بڑھ رہے جو بستر اندھیرہ میں ہوا کرتا تھا آج بستر کے ہر گھر میں روشری دینے کا پریاس چل رہے ہم آگے بڑھ سپل ہو رہے تو یہ بدلتا ہو بستر سٹھا کے بارے آج دندے وڑڑا کافی لوگ جائیں گے چند دندے وڑا یہ آپ نے دیکھ لیا میرا سکمہ دیکھ لیا آپ کو ڈیبلوپنٹ کا پریباس رائی پور دور ڈیلائی نہیں ہے میں کہ کہ ڈاکٹر رمان یہ سفر ہوا ہے ٹریول ایلیا کے لیے موڈل یہ کیا ہے ہم نے آج سے دس سال پہلے کاریوز نام نام کام کیا تو دیس کا موڈل یہ دکھو ہی دندے وڑا ہے وہ میرا بیجا پور میں اور جس بیجا پور کے اوپی ڈیلی دس سے بارہ لوگ نہیں آتے تھے آج دس سے بارہ سرجری وہاں کے مولیل اوٹی میں بیجا پور میں ہو رہا ہے در در پچیس پچیس ڈاکٹر وہاں پہ کام کر رہا سارے پر اچھے اوپریشن اور سرجری دندے وڑ دندے وڑ تین ہزار چار سو بچے آواز بلدیالے میں رہتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں جہاں کبھی سکول نہیں ہوا کرتے تھے آج وہاں کے بچے پریاز کے مارجم تھے ہزار کے سارے بڑے کامپیٹیشن آج آئی ایتی میں بچے جا رہے ہیں آئی ایل میں بچے جا رہے ہیں نائی میں بچے جا رہے ہیں میڈی کالی جو بچے جا رہے ہیں انجنگ کالی میں بچے جا رہے ہیں اور پریاز ایک پری کیا میں بہتا ہوں بستر میں ہم اور چھتگیز اگر میں ایک نئے آراج ہے تو اس کو ہم نئے آراج جو انویشن کے لئے سٹارٹ اپ اسٹیٹ بولتا ہوں میں سٹارٹ اپ اس لئے کہ ہم نے رسک لیتے کہ ساری چھمتہ اس اسٹیٹ کے اندر ہے کیونکہ جو کر رہے ہیں نئے سی رسک کر رہے ہیں پریاست کا ایک پریوک کیا بچوں کو سلیٹ کیا ان کو دو سال تین سال کی ٹریننگ دی آجوں بچے اتنے حال پی سواس کے ساتھ ایڈوکیشن کے چھتر میں کھڑے ہونے میں آگے ہوں ہمارا وہاں کی مہلا ہے سوٹ سواس شاہدہ سمو کی آپ کام دیکھیں آج ان کے ہجاروں سمو بنکے ناکے والا اگریکلچر سکٹر میں کر رہے ہیں پولٹری میں کر رہے ہیں گیری میں کر رہے ہیں کڑکنا جو پیدا کر رہے ہیں کپڑے وہ سلنے کا کام کر رہے ہیں اور ایسے سمو اپنے پیروں میں کڑے ہوں کہ دھنٹی آوڑا میں اکیلے ایک سو ستر مہلا ہیں بیٹری شریف ٹو بیٹری وہ چلا رہے ہیں آٹو چلا رہے ہیں تریپوری ایک سو ساٹھ مہلا ہیں الگ لگ ڈوب میں ہمت کے ساتھ یہ پریورتن جو بستر کے اندر ہو رہا ہے دھنٹی آوڑا میں ہو رہا ہے چکلپور میں ہو رہا ہے یہ اپنے اپنے پریوگوں میں شروع کیا لائیوڑ کالیج کا وہ بستر سے ہی شروع کیا چھتہیس دلوں میں لائیوڑ کالیج ہے اس کا بستار ہمپورے شکرگڑ کے اندر کی دھیرے دھیرے ان سبھی چھتروں میں وکاس کی دشا میں آگے بڑھے ہیں کنیکٹیویٹی بھی بہتر کرنے کا پریاث ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بستر کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنا اور احساس کرنا لوگوں سے ملنا یہ سب سے ضروری ہے دھنٹی اسوری کے سامنے تود کے مند سے جو آپ بولو گے ہو جائے گا ڈلی جانے پہلے کام ہو جائے گا تو دھنٹیوڑا جرور جانے چاہیے دھنٹیوڑا کا ایڈیوٹیشن آپ جرور دیکھنا چیے ہمارا دھنٹیوڑا کا بی پیو بینگلور کے بی پیو آپ نے دیکھا ہوگا شنہی کا دیکھا ہوگا ڈلی کا بی پیو دیکھا ہوگا دھنٹیوڑا میں بھی بی پیو ہے اور کیسے بچے کام کر رہے ہیں یہ ایکسپرینس آپ کے لئے نیا ہوگا بی جاپور میں بی پیو کام کر رہا ہے اور دھنٹیوڑا میں بی پیو کام کر رہا ہے پانچ پانچ سو بچے کام کر رہا ہے ہجار ہجار ہونے والے ہیں یہ دیکھنا بھی آپ کے لئے بدلتا بستر کا ایک ادھارن ہے یہ بہت بڑا محب آپ کے جوان میں ہے کہ وہ بچے کتنے آدمی سواس کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ ہندوستان کے سب سے خورصورت حصے میں ہیں سب سے اچھے لوگوں کے بیچ میں ہیں اور آج اور کل جو رکنے والے ہیں یا کر جو دندے وڑا تک جانے والے ہیں ان سب کو میں ہی کہوں گا ایک بار دیکھ کے جائیے جو آپ کو دیکھتا ہے سمجھ میں آتا ہے اچھا لگتا ہے وہ سب بستر کے بارے میں لکھے ہم چاہتے ہیں بستر کے بارے میں جیادہ سے زیادہ لکھا جائے جو بھی آپ کو پسند آتا ہے جو بھی آپ کی observation میں اچھا لگتا ہے یا جو لگتا ہے اس کو لکھنا چاہیے بستر پہ جتنی بات چیت ہوگی چرچہ ہوگی نہیں تو نقصر کے سب کوئی دوسری چرچہ ہوتی نہیں اکیلے ہوتی ایک گھٹنا ہوگی آپ پندرہ جی تک پیپر وہی لکھتا رہتا ہے وہ دور چلے گئے بہت دور چلے گئے ان کے اب چندہ چھوڑ دیئے آنے والے دو تین سال میں جیسے سربوجہ میں شانتی ہوگی بستر میں بھی پول شانتی ہوگی میں دعوی اکیسا کی سمجھ میرے کیونکہ بستر کے لوگ ہی پسند نہیں کرتے حنساوں میں پسند نہیں آر ڈیکس پسند نہیں دولی وادو دول کو پسند نہیں بڑے شانتی کی لوگ ہے مہدھنٹیو شوری کی پجا کرنے والے لوگ ہیں حنسا نہیں کرنے والے لوگ ہیں یہن کے مل میں کبھی حنسا آتی ہی نہیں ایسے لوگ کے بیٹ پہ حنسا کا سواڑ بہت دور چلنے والا نہیں ہے دیرے 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 شاند ہوتا جا رہا ہے ہو جائے گا اپنے سواہی موت سے مرے گا کوئی چیندہ کا نجلو تنی باقی کام پولیس والے بھی کر رہے ہیں اور جنتہ بھی کر رہے ہیں تو آج آپ سب آئے ہیں میں صرف آپ سے ملنے رائپور سے چل گیا ہوں کیونکہ آپ دلی سے چل گئی ہاں آئے ہیں جب جب آپ لوگ دلی سے چل کر بستر دلتے وڑا سربو جا کسی انچال میں آگے بوکشی منتری یہ میری لئے سب سے دل کو چھونے والی بات ہے کہ کم سے کم ہم جو کچھ کر رہے ہیں پندرہ سال سے تھوڑا تو کوئی دیکھے بھائی کوئی دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے کچھ بھی لکھے مر کرتا رہے ہیں پوری جان لگا کر رہے ہیں رسک لے کر رہے ہیں کر رہے ہیں پوری آتما سے کر رہے ہیں تو کوئی دیکھے اور کچھ لکھے اچھا گورا نے کہتا میں جو لکھ رہے ہیں اچھے سے لکھے اور اندوستان سمطار کو دھنیوا دوں گا سینہ جی کو کہ آپ نے اتنی محنت کیے دھنیوا